ہلو نمسکار اس وقت کی پڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے بیک بریگنیوز آ رہی ہے بتا دے کہ ابھی ابھی کور چھتر سے آ رہی ہے بہت بری قبر ابھی بھی تین ہتیاوں سے دہلی دھرم نگری تیز دھار دھار ہتیاروں سے ہتیا اس وقت کی بہت بری بھیانک خبر آ رہی ہے خبر کو جانے کے بستار سے تو جیہاں اس ویڈیو کو لگاتار سیر ضرور کریں تو جیہاں بتا دیں ایک ہی رات میں تین ہتیاوں سے دہلی دھرم نگری پولیس جانچ میں جھٹی ایک ہی رات میں تین ہتیاوں سے دھرم نگری دہل گئی اور وہی یہاں امین گاؤں اینائی ٹی کے سمیب و لچھمر کالونی میں ہتیا کی واردات کو انظام دیا گیا ہے پولیس ان معاملوں کی جانچ میں جھٹ گئی ہے جانکاری کے مطابق امین گاؤں میں خیت میں پانی لگانے کے دکتی پر تیز دھار دار ہتیاروں سے حملہ کر دیا گیا جس سے اس کی موقع پر موت ہو گئی وہیں دوسرے معاملے میں دیز کے جانے مانے اینائی ٹی راستی پرادک کی سمسطان کی پاس ہتیا کی بادساو نالے کے اندر میرا جبکہ تیسرا معاملہ لچھمر چوک پر سامنے آیا ہے جہاں دیر رات یہ وقت کی ہتیا کر دی گئی ہے اور وہیں بتا دیکھی امین گاؤں میں ہوئی ہتیا کے معاملے میں مرتق روکاند کے بھائی دیپ چند نے بتائی کہ اس کا بھائی کھیت میں پانی لگانے گیا تھا جبکہ وہ دوسری جگہ پانی لگا رہا تھا جب وہ پانی لگا کر واپس لوٹا تو اسے روکاند خون میں لدپت ملا وہی آدر ستھانپ ربھاری مانگرام نے بتائے کہ پولیس کو سوچا ملی تھی کہ اینائی ٹی کے پاس نالے میں ڈیڈ باڈی پڑی ہے جسے کبچے میں لیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ امین گاؤں میں بھی مرڈ روائے اس کی بھی جانچ کی جاری ہے پھر سے تین مرڈر ہو گئے ہیں ہریانہ کے دھرم نگری میں بہت بری خبار آ رہی ہے اس ویڈیو میں تین دی جان گئی دھنبر